وہ پاکستان سے آئی تھی اور یہاں اپنے چچا کے پاس رہ رہی تھی وہ بہت اچھی فیملی کی لڑکی تھی وہ جس وقت اس کے ساتھ ہوتی تب تو اس کے ساتھ ہوتی تھی مگر جب ساتھ نہ ہوتی تب بھی ساتھ محسوس ہوا کرتی وہ رات اسے سوچتا اس کی باتیں یاد کر کے مسکراتے ہوئے سوتا تھا اب اسے گھر کی رکھتی برابر بھی یاد نہیں آتی تھی شہریار خان اب بھی اس میں اور سکندر میں واضح فرق رکھتے مگر اسے اس سے بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب وہ سکندر کو سیلے سے سوچا ہی نہیں کرتا تھا اسے زندگی سے پیار ہو گیا تھا اسے زندگی میں پہلی بار خود اپنے آپ سے پیار ہو گیا تھا اس کا خوش رہنے کو دل چاہتا اور وہ بے پناہ خوش رہتا بھی تھا اس کے دل نے اسے کہا وہ ام مریم کا ساتھ کچھ گھنٹوں کچھ مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے چاہتا ہے ہاں وہ ام مریم سے محبت کرنے لگا وہ لڑکی اس کے لیے ناگزیر ہو چکی تھی وہ اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو جذبات رکھتے تھے مگر ابھی تک ایک دوسرے سے ان کا اظہار نہیں کیا تھا یہ ایک انکہی تھی جسے دونوں سمجھتے تھے پر محبت کا لفظ ابھی تک زبان سے ادھا نہیں ہوا تھا اس کے اندر ایک در ایک ہچ کے چاہت سی تھی اگر چاہت جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے والہ نہ پیار کرتی ہے مگر کیا وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے نجانے رد ہو جانے کا کیسا خوف تھا اس کے اندر جو وہ لاکھ کوشش کے باوجود اتنے مہینوں بعد بھی ام مریم سے اقرار محبت نہیں کر پایا تھا کیلکولیس کا پہلا کورس ختم کر کے وہ اگلے سیمسٹر میں جا چکا تھا مگر اب انہیں ملنے کے لیے اس کلاس کی ضرورت بھی کہاں تھی وہ دونوں ہما وقت ساتھ ہوتے تھے ایشن سٹوڈنٹس کی ایک تنظیم تھی جو وہاں زیر تعلیم ساؤت ایشن سٹوڈنٹس کے لیے وقتاں فوقتاں مختلف پرگرامز کا احتمام کرتی رہتی تھی تاکہ اس طرح ان ممالک کے تعلیموں کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا رہے ام مریم اس کی ممبر تھی اور اس کی خواہش پر وہ بھی اس کا ممبر بن گیا اس روز اس تنظیم کی جانب سے بابی کیوں پارٹی کا اتمام کیا گیا تھا پارٹیوں میں جانے کا شوقی نہ ہونے کے باوجود وہ ام مریم کے ساتھ بسد شوق تمام پارٹیز میں جاتا وہ اس رات بھی اس کے ساتھ وہاں آ گیا تھا ساؤت ایشن ممالک سے تعلق رکھتے بہت سے سادزہ کو بھی آج اس پارٹی میں مدو کیا گیا تھا ان کے پروفیسرز اور لیکسچرز شاہر جتنی بھی سخت مزاج ہو مگر کلاس روم سے باہر خصوصاً اس طرح کے تقریبات میں وہ اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ خوب گھل مل جاتے آج کی اس پارٹی کے لیے ان کے ایک پروفیسر نے اپنے گھر کا بیک یارڈ ان لوگوں کو خود آفر کیا تھا ان کا گھر خاصا بڑا تھا اور بیک یارڈ میں اتنی جگہ تھی کہ وہاں بار بی کیو کیا جا سکے اور تمام افراد وہاں بیٹھ بھی سکیں وہ میس ریپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے 38 سال کے بالکل ینگ ایسوسیئٹ پروفیسر غالباً والدہ امریکن تھی اور والد انڈین زین لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور مریم اپنے پروفیسر اور چند دوسرے سٹوڈنٹ کے ساتھ بار بی کیو کی تیاریوں میں مصروف تھی اسے پروفیسر سے اس سے اتنا گھلنا ملنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ بلا وجہ ہر بات کیلئے اسی کو آواز دے رہے تھے امی مریم سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے اسے ان کی نگاہوں میں امی مریم کے لیے پسندیدی محسوس ہوئی تھی اگڑم سے ہی اس کا موڈ آف ہو گیا وہ فوراں ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا اسے امی مریم پر شدید غصہ رہا تھا وہ اسے کچھ بھی کہے سنے بغیر وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا مگر امی مریم نے شاید اسے بیک روڈ سے جاتے دیکھ لیا وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا تب اس نے اپنے پیچھے امی مریم کی آواز سنی زین کیا ہوا کہاں جا رہے ہو اس نے نظریں گھوما کر اسے دیکھا تھا اس کے چہرے پر غصہ اور ناراض کی تھی میرے سر میں دردیں گھر جا رہا ہوں مجھے بتائے بغیر میں تمہیں اٹھ کر آتا نہ دیکھتی تو تم مجھے بتائے بغیر چلے جاتے چاہے میں جتنا بھی پریشان ہوتی رہ دی اس کے لہجے میں واضح شکوا تھا میں نے ضرورت محسوس نہیں کی تمہیں بتانے کی تم ڈاکٹر خان کے ساتھ کافی مصروف تھی اس کا لہجہ تنزیہ اور کچھ جتانے والا تھا ام مریم اسے دیکھتی رہ گئی تمہیں کیا لگتا ہے تم یوں ہی چلے جاتے اور مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہاں تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا تمہیں چاہنے اور سرانے والے لوگ بے شمار ہیں زین شہریار اتنے لوگوں کے درمیان نظر کہاں ہے گا وہ بہت بے مروتی سے بولا اس کا لہجہ سخت تھا اس نے ام مریم کے آنکھوں میں آنسو آتے دیکھا تھا ٹھیک کہا تم نے زین شہریار مجھے کیسے نظر آ سکتا ہے اس کی میرے لئے کیا امیت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں سوائے اس کے کہ وہ میرے لئے ساری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اہمیں سوائے اس کے کہ جس وقت وہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں خوش ہوتی ہوں سوائے اس کے کہ جب وہ آس پاس نظر نہیں آتا میرا دل اداس رہتا ہے سوائے اس کے کہ ساری دنیا میری تعریف کرے مگر زین شہر یار مجھے غلط سمجھے تو اپنی ہر اچھائی پر میرے لئے بیمائن ہی ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں گینے لگے تھے اپنے روئیے اور اپنے لفظوں کی سکتی پر شرمندہ ہونا بھول گیا وہ ام مریم کے آنسوں پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا وہ ام مریم کے آنسوں پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا وہ اس کے لفظوں میں موجود محبت کی شدت پر ساکت کھڑا تھا مریم وہ بے اختیار اس کے پاس آیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ اس سے کیا کہے لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا زین مجھے فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا یا شاید محبت تو کرتا ہے مگر اس کا اقرار نہیں کرنا چاہتا شاید تو اس کے لئے اتنی اہم ہوں ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہے شاید میں اس کے لئے اتنی اہم ہوں ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہے امہ مریم اس کا جواب سننے کے لئے وہاں رکھی نہیں تھی وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تھی وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا چند منٹ وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا اسے مریم کے اظہار محبت نے خوشی دی تھی اسے اس کے آنسوں سے تکلیف پہنچی تھی اپنی خود ساختہ سوچوں اور احساس سے کم تری میں گھر کر وہ اس لڑکی کو گوانے چلا تھا وہ لڑکی ہونے کے ناتے اظہار محبت میں پہل اس کی جانب سے چاہتی تھی اس کے لبوں سے کسی خوبصورت اقرار کو سننے کی منتظر رہی تھی اور وہ اسے یہ خوشی نہیں دے پایا تھا اسے خود پر شدید غصہ آیا وہ اپنی اس زیادتی اور اس غلطی کا زالہ اب کسی بہت بہت خوبصورت اور منفرد انداز میں کرنا چاہتا تھا اسے کیا کرنا تھا یہ وہ سوچ چکا تھا آنے والی چند دن اس نے بلکل خاموشی سے گزارے بظاہر امی مریم اس کے ساتھ پہلے والے انداز سے ہی مل رہی تھی وہ دونوں کیمپس میں پہلی کی طرح ساتھ ہوتے تھے مگر وہ جانتا تھا امی مریم اس سے سخت نرازتی اتنی نراز کہ اپنی ناراضی کا اظہار کرنا بھی اسے گوارہ نہ تھا ویکنڈ پر اس نے اسے اپنے ساتھ کروز شپ پر انوائٹ کیا تھا اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کروز پر صرف وہ دونوں ہی ہوں گے بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کروز شپ پر دو دنوں کے لیے جا رہا ہے اس کروز شپ نے لاؤس انجلس سے لے کر کیٹالینٹ آئیلینڈ تک جانا تھا درمیان میں دو اور خوبصورت مقامات پر رکنا تھا ابتدائی طور پر انکار کرنے کے بعد وہ اس کے اسرار پر مان گئی تھی لاؤس انجلس میں ان کی کروز شپ نے روانگی کا آغاز کیا تب امی مریم اسے تاجب سے پوچھنے لگی تمہارے دوست کہاں رہ گئے میری دوست امی مریم میرے ساتھ ہے مجھے اس کے علاوہ اور کسی کا ساتھ نہیں چاہیے وہ سنجیدگی سے بولا تھا اس کے لفظوں میں گہرائی تھی سچائی تھی امی مریم خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی وہاں پر انجوائے کرنے کے لیے بہت کچھ تھا میوز ایک گیمز بہترین کھانے اور بھی بہت کچھ سارا دن وہ اس سب کو انجوائے کرتے رہے رات میں وہ اسے اپنے ساتھ ارشے پر لی آیا تھا وہ کھلے سمندر کے بیچوں بیچ خوبصورت جہاز کے ڈیک پر خوبصورت سور گلابوں کے ساتھ اسے پر پوست کرنا چاہتا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں مریم میں تمہارے ساتھ اپنی پوری عمر بتانا چاہتا ہوں تمہیں میری محبت و میرا ساتھ قبول ہے اس نے آئی اس تگی سے بولتے ہوئے پھول اس کی طرف بڑھائے اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھا دیا تھا زین وہ جیسے اس سے اس انداز سے ظہار محبت کی امید نہیں رکھتی تھی وہ خوش بھی تھی اور وہ حیران بھی عمر مریم نے بے اختیار اس کے ہاتھ سے پھول لے لیا اور اپنا ہاتھ زین کے بڑے ہاتھ میں دے دیا تم کبھی بھی اور کہیں بھی کہتے مجھے اچھا لگتا مگر مجھے پرپوس کرنے کے لیے یہ خوبصورت جہاز اور یہ سمندر منتخب کر کے تم نے علموں کو میرے لیے بہت یادگار بنا دیا زین وہ خوشی سے سرشاہ لہجے میں بول رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے والے ہنہ نظروں سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ شدید محبت کرتا تھا بیٹا جی بیس سال کی عمر شادی کے لیے کچھ چھوٹی عمر نہیں ہے اس کی امو جان چھیڑنے والے انداز میں اس سے فون پر کہہ رہی تھی جہاز سے واپس آ کر اس نے اس رات ہی اپنی امو جان کو فون کیا وہ نے اب ام مریم کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اپنے گھر میں وہ صرف ماہ ہی اسے قریب تھا کہ باپ نے اسے کبھی در خور اعتنا سمجھا ہی نہ تھا سو باپ سے وہ ام مریم کا کیا تذکرہ کرتا رہ گیا سکھ سکندر تو اسے وہ اس قابل سمجھتا نہیں تھا کہ اپنی اتنی ذاتی بات اسے شیئر کریں اس نے شہریار خان اور سکندر شہریار دونوں کے متعلق سوچنا اور کڑنا ان دنوں بلکل چھوڑ دیا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے سکندر کے ساتھ نہ کوئی مقابلہ کرنا ہے نہ باوازنا میں ابھی شادی کی بات نہیں کر رہا ابھی تو ہم دونوں پڑھ رہے ہیں وہ بڑی ایمبیشیوز لڑکی ہے اگلے چار پانچ سال تو ہم دونوں ہی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن منگنی آپ بات تو دیکھی جا سکتی ہے اس دوران پلیز امو جان آپ پاپا سے بات تو کریں زندگی بھر اس نے اپنی ہر بات باپ تک پہنچانے کے لیے امو جان کا ہی سارا لیا تھا اچھا میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے وہ اس کے اسرار کے جواب میں امو جان نے محبت بھرے انداز میں اسے امید دلائی ٹانک یوں امو جان وہ سرشار سا ہو گیا یہ بتاؤ وہ ہے کیسی انہوں نے اشتیاق سے پوچھا اور وہ انہیں مریم کی امی مریم کی خوبیوں سے آگاہ کرنے لگا امی مریم بہت خوبصورت ہے امو جان وہ ذہین ہے اور بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے کوئی اگر ڈھوننے کی کوشش کرے تب بھی کوئی معمولی سی برائی اس میں نہیں نکال سکتا تب تو میں امی مریم سے جلد از جلد ملنا چاہوں گی زین امو جان حذکر بولی ماں سے بات کر لینے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر فون بن کر دیا امی مریم کو کون نہ پسند کر سکتا تھا اسے یقین تھا کہ وہ اس کے پاپا کو ضرور پسند آئے گی بلکہ وہ ان کے میار سے بھی بہت بڑھ کر ثابت ہوگی ایسی بیوی اس کے لئے نہیں انہوں نے شاید اپنے شہزادے سکندر شہریار کے لئے سوچ رکھی ہوگی اور سکندر اس کا کیا ردعمل ہوگا جب وہ امی مریم سے ملے گا اس نے کسی کو شکست دینے کے لئے امی مریم کو نہیں چنا تھا مگر اس وقت امم جان سے بات کرنے کے بعد جب اس نے اپنے پاپا اور سکندر کو سوچنا شروع کیا تو بے اختیار یہ سوچ کر اس کے دل میں ابری تھی بے اختیار یہ سوچ اس کے دل میں ابری تھی کہ خود اپنے لئے اس کے پاپا چاہے جتنی بھی اچھی لڑکی سکندر کے لئے ڈھونڈ لیں مگر وہ امی مریم جیسی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی ایک عجیب سی تمانیت ایک عجیب سا سکون وہ اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا سکندر لیوینگ روم میں آیا تو امم جان کو کسی گہری سوچ میں گم پایا وہ زین سے فون پر بات کرنے کے بعد ریسیور واپس رکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی وہ اس کے مقابلے میں گھر جلدی جلدی آتا تھا دو یا تین دن کے چھٹیوں آتی تو وہ دوڑا دوڑا گھر آ جائے کرتا تھا وہ اپنا گھر اپنی امم جان اور اپنے پاپا سب سے بہت یاد آتے تھے یاد تو اسے زین بھی بہت آتا تھا مگر اسے لاؤس انجلس اتنا پیارا ہو گیا تھا کہ چھٹیوں پر بھی وہ مشکل آیا کرتا اسے زین کی یاد آتی تو وہ خود اسے فون کرتا تھا کیا بات ہے امم جان کس کا فون تھا ڈرائی فورس کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی وہ نمکین پستے کو انجوائے کر رہا تھا زین کا فون تھا امم جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدر سنجیدہ تھی سکندر ان کے پاس سوفے پر بیٹھ گیا زین ٹھیک تو ہے نا ماں کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی تھی اپنا چھوٹا بھائی اسے کتنا پیارا تھا کوئی اس کے دل سے پوچھتا ہاں وہ ٹھیک ہے سب خیریت ہے امم جان نے حل کی مسکراہت کے ساتھ اسے تبینان دلایا تمہارے چھوٹے بھائی صاحب کو یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آگئی ہے انہوں نے اسے اصل بات سے آگاہ کیا اوہ تو یہ بات ہے وہ کھل کر مسکرایا تب ہی میں کہوں محترم چھوٹیوں میں میرے اس قدر اسرار کے باوجود بھی گھرانے کا نام کیوں نہیں لیتے لاس انجلس میں ان کے اس قدر دل لگ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آرہی امم جان زین کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہے میں تمہارے پاپا سے اس وارے میں بات کروں تجھو پریشان ہونے کی کیا بات ہے امم جان ہمارا زین بہت سمجھدار ہے اس سے یقین ان ایک اچھی لڑکی کو ہی اپنے لئے چنا ہوگا آپ پاپا سے بات کریں اگر وہ لڑکی آپ کو اور پاپا کو پسند آ جاتی ہے تو منگنی کر دینے میں تو کوئی حرج نہیں اس کی سمجھداری پر وہ مسکرائی تھی لگے ہاں تو تم بھی بتا دو اگر تمہیں کوئی پسند ہے تاکہ میں تمہارے پاپا سے ایک ہی وقت میں تم دونوں بھائیوں کی بات کر لوں وہ جواب ان کہہ کہا لگا کر ہسا تھا جو سکندر شہریان کو اچھی لگ جائے ایسی کوئی لڑکی ابھی تو ملی نہیں ہے جس دن مل جائے گی سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا مجان اس نے شراطی سے انداز میں بولتے ہوئے ماں کے گلے میں باہریں ڈال دی تھی وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرہ رہی تھی ہفتے کی پوری رات اور اتوار کا پورا دن آسابی درد میں گزار کر پیر کے روز وہ آفیس میں موجود تھا ابھی بھی اسے شدید درد تھا اس کے آدھے سر میں درد تھا اس کی گردن کے پچھلے حصے سے درد کی شدید لہر وقتن فوقتن اٹھ رہی تھی اور وہ اس کے بازوں تک پھیل رہی تھی ہفتے کی دوپہ لیزہ کے ساتھ جو اس نے کچھ کھایا تھا اس کے بعد سے آج پیر کے دن تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا فقط جو چیز اس کے حلق سے نیچے اتری تھی وہ بے حساب چائے اور کافی کے کپس تھے یا پھر درد سے نجات کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ عدویہ اس پر خود سے بھی اور زندگی سے بھی بیزاری پوئی طرح ہاوی تھی اپنی زندگی ختم کرنے کا جی چاہ رہا تھا مگر دفتر میں اس نے کسی کو بھی نہ اپنی طبیعت کے مطالق کچھ پتہ لگنے دیا تھا نہ اپنا چرچڑا پن اور بدمزاجی کسی پر ظاہر کی تھی کام کی بات کے علاوہ وہ یہاں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا جو کوئی کام کی بات سے آگے جا کر کچھ بات کہتا اور وہ جواباً کسی بدمزاجی کا مظاہرہ کرتا ایک روبرٹو تھا یہاں جس سے دوسروں کی نسبت اس کی زیادہ بات چیت ہو جائے کرتی تھی مگر اسے بھی دوستی یا بے تکلفی کے زمرے میں ہرگز شامل نہیں کیا جا سکتا تھا چنانچہ اگر روبرٹو واپس آ بھی چکا ہوتا تب بھی وہ کم بولتا اور اپنی کام سے کام رکھتا اور اس پر اپنے مزاج کی کوئی تبدیلی آشکار نہ ہونے دیتا یہاں تو وہ چند ہفتوں کے لیے آیا تھا دوہا جہاں وہ اب مستقل رہا کرتا تھا وہاں اس نے کسی کو خود سے ایک حد سے زیادہ نزدیک نہیں آنے دیا تھا اس کے کلیگ بہت تھے اس کے واقع بہت تھے اس کے ملنے والے بہت تھے مگر اس کا دوست کوئی نہ تھا اس نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی ایک لکیر کھینچ کر رکھتا تھا وہ اپنے اور اپنے سواکف ہر شخص کے بیچ اس حد فاظل سے آگیا آنے کی اس نے کبھی کسی کو جرات نہیں دی تھی سوائے اس لڑکی لیزا محمود کے جو زبردستی اس کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی زبردستی اس سے بے تکلف ہونے اور دوستی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتوار کا پورا دن اس نے اپنا موبائل آف رکھا تھا وہ لیزا محمود سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا چند لمحوں کی ہسی کی اتنی کڑی سزا درد کی اٹھتی لہر کو شدید لہر کو برداشت کرتے ہوئے اس نے سوچا وہ لیزا سے کبھی نہیں ملے گا نہ وہ اس سے ملے گا نہ پھر وہ کبھی ہسے گا نہ خوش ہوگا نہ کہہ کہہ لگائے گا اور نہ ہی پھر اسے خود کو یوں سزا دینے کی ضرورت پڑے گی مگر اسے پتہ نہیں تھا وہ آج پھر اس کے آفیس آدھ ہمکنے والی ہے وہ ڈائریکٹر فائننس کے آفیس سست جیتا پیشہ ورانہ نویت کا ڈسکشن کر کے باہر نکلا تو اسے لیزا سامنے ہی کھڑی نظر آئی وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا سکندر اسے سکندر کسی آفیس سے نکل کر کارڈور میں آگے بڑھتا نظر آیا تو اس نے حضب عادت بے تکلفانہ انداز میں اسے مقاتب کیا یقیناً سکندر نے اسے دیکھا نہیں تھا ورنہ وہ ہائے ہیلو کرنے ضرور رکھتا یہاں کمپنی کے اس آفیس کے لیے اسے جو پینٹنگز بنا کر دینی تھی انہی کے حوالے سے آج اس کی کمپنی کے چند سینئر ایگزیکٹیفز کے ساتھ دوبارہ میٹنگ تھی اس کی یہاں گزشتہ میٹنگ خاصی کامیاب رہی تھی کمپنیوں سے اس کا مو مانگا معافضہ دینے کو تیار تھی آج پینٹنگز کا موضوع تیار کرنا تھا کچھ ٹیمز پر ان سب نے گزشتہ میٹنگ بات چیت کی تھی کچھ پرپوزلز وہ آج لائی تھی آج موضوع تیار کرنی جانے کے بعد اس نے اس پوجیکٹ پر کام شروع کر دینا تھا وہ آج یہاں لانے کے لیے کل سارا دن مختلف آئیڈیاز پر کام کرتی رہی تھی خاص مصروف رہی تھی مگر مصروفیت میں بھی اس نے دن میں دو بار سکندر کو کال کی تھی اور دونوں مرتبہ اس کا نمبر بند ملا تھا ہفتے کے روز وہ اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہا تھا اور انہیں بہت باتیں کی تھی سکندر نے اسے اپنی تازہ تازہ بنی دوست قرار دیا تھا اور اس کی نئی نئی بنی دوست ٹرک ڈرائیمرو والی اردو زبان بولتی ہے اس پر اظہار افسوس بھی کیا تھا آخر میں آ کر اس کا موڈ تھوڑا اپسٹ ہو گیا تھا وہ کچھ ڈسٹرپس سے نظر آنے لگا تھا ورنہ باقی تو وہ سارا وقت بڑے اچھے اور دوستانہ موڈ میں اس کے ساتھ رہا تھا ایسے میں تو وہ یہ ہرگز نہیں سوچ سکتی تھی کہ سکندر نے اپنا موبائل اس کی وجہ سے آف کر رکھا تھا اس نے سوچا تھا تو بس یہی کہ شاید وہ آرام کرنا چاہتا ہوگا یا پھر شاید اسے آفسوس کے کاموں کے کوئی بس رویت لاحق تھے اور وہ ڈسٹرپ نہیں ہونا چاہتا ہوگا اس لیے سیل آف کر دیا ہوگا مگر اس کی یہ تمام اندازی اور تمام خیالات اس وقت سکندر کے سرد اور سپارٹ سے چہرے کو دیکھ کر غلط ثابت ہو گئے تھے وہ اس کے آواز دینے پر رکا تھا نگاہوں میں اجنبیت نہیں تھی مگر ایک سرد سا تاثر موجود تھا جسے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا چاہو سینئور سکندر اس نے خوشگوار مسکراہت کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہا چاہو بغیر مسکراہیں مسکراہیں سنجیدہ اور سپارٹ سے انداز میں اسے کہتا وہ وہاں بالکل بھی نہیں رکا تھا وہ جواباں کیا کہنے کے لئے لپ کھول رہی ہے یہ سننے کی زہمت کیے بغیر وہ وہاں سے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا اسے کوریڈور میں کھڑے کھڑے ہی نظر آ رہا تھا وہ کوریڈور کے آخر تک جا کر دائیں طرف مڑ گیا تھا وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا اسے اپنے آپ میں بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا وہ یہاں کیوں آئی ہے کیسے آئی ہے رسمی سی خیر و آفیت کچھ بھی پوچھے بغیر وہ اس طرح سے نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا تھا جیسے اس سے ہائی ہیلو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اسے کوپسی ہو رہی تھی اور سکندر کی سرد میں ہی مہری اور خاموشی بتتمیزی پر غصہ بھی آ رہا تھا آپ زبان سے بتتمیزی کا مظاہرہ نہ کریں بس اپنا رویہ بتتمیز بنا لیں وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا ایسا ہی اب بھی بھی کر کی گیا تھا نا سکندر پر جنجلاہٹ اور کوفت محسوس کرتی وہ میٹنگ کے لیے چلی گئی تھی دو گھنٹے کی طویل میٹنگ جس میں ہر چیز حتمی طور پر تیہ کر لی گئی تھی اختتام پر وہ کمپنی کے دو ایگزیکٹیوز کے ساتھ ہی کانفرنس روم سے باہر ڈک لی تھی ان دونوں نے خوشگوار انداز میں رسمی نوعیت کے الویدائی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئی تھی شام کے پانچ بجرے تھے اور یہ آفیس ٹائم ختم ہو جانے کا وقت تھا اسے آتے جاتے مختلف لوگ جلدی جلدی کام سمیٹ کر گھر جانے کی فکر کرتے نظر آ رہے تھے وہ لفٹ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا تھا لفٹ آ گئی اور وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تب بھی اس کے پیچھے کوئی اور بھی لفٹ میں داخل ہوا تھا سیدھے ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھا وہ سکندر تھا اس کا بلاک لیدر بریف کیس اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور لیپ ٹاپ بیک بہاں کندے پر لٹکا تھا اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اس بار سکندر نے بھی اسے ابھی ہی دیکھا تھا لفٹ میں داخل ہو جانے کے بعد کم از کم اتنا وہ بتا سکتی تھی کہ اس نے اسے ابھی ابھی دیکھا ہے سکندر کا دو گھنٹے قبل کا رویہ اسے یاد تھا اس لئے وہ مسکرائی تو نہیں بس اخلاقا سنجیدگی سے پوچھ لیا تمہاری طبیعت کیسی ہے وہ بظاہر بلکل صحت مند اور نومل لگ رہا تھا مگر پتہ نہیں کیوں اس بار لفٹ میں اس کے پاس کھڑے ہو کر جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ بہت سادہ بہت سا درد تکلیف و ویرانی سی نظر آئی ٹھیک ہے سکندر کا جواب مختصر اور سنجیدہ تھا اس کی آنکھوں کی ویرانی خاموشی اور درد نے اس کے غصے کو پل بھر میں کہیں دور لے جا کر پھینکا نہ جانے کیا دکھلاق تھا اسے جو وہ یوں اتنا عجیب اتنا مختلف سا مزاج رکھتا تھا وہ سکندر پر اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پائی تھی وہ آرٹسٹ تھی اس کے لئے حساس زیادہ تھی شاید اسی لئے وہ اس شخص کے لفظ اور رویے پر نہیں اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی اس کے لفظوں اور رویوں میں سرد مہری بیگانگی اجنبیت اور ہوتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں درد ہی درد غم ہی غم اتنی اداسی اور اتنی ویرانی اس نے کبھی کسی کے آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی لفٹ ڈراؤن فلور پر آ گئی تھی وہ سکندر کو دیکھ رہی تھی اور وہ لفٹ کے فرش کو اس سے لا تعلق بے نیاز بے پروا وہ دونوں لفٹ سے باہر آ گئے تھے میں تمہیں ڈراب کر دوں سکندر ہاں اس نے اگدم چونک کر یوں اسے دیکھا جیسے یہاں پر موجود ہی نہیں تھا وہ بہت علچہ اور بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا میں تمہیں تمہارے ہوچل جواب کر دوں یہ پوچھ رہی تھی میں اس نے ہلکی دوستانہ سی مسکراہت کے ساتھ اپنا سوال دہر آیا سکندر نے اسے بغور دیکھا یوں جیسے وہ کچھ سوچنے لگا ہے اگدم ہی وہ اسے بولا نہیں اس وقت کوئی اور کام تو نہیں ہے لیزا نہیں کیوں وہ اتنا غیر متعلقہ سے سوال سن کر حیران ہوئی تھی تم مجھے کسی ایسی جگہ ڈراب کر دو جہاں سبزہ ہو تازہ ہوا ہو میں کچھ دیر کھلی آب و ہوا اور ہریالی کے بیچ رہنا چاہتا ہوں اس نے بولتے ہوئی کھینچ کر یوں سانس لیا جسے اس کی سانس گھوٹ رہی ہو اسے سانس لینے میں دکت کا سامنا ہو ٹھیک ہے چلو وہ جواباً مسکرا کر بولی اب وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتی تھی کہ سکندر کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں تھی شاید اسے پھر سروکل پین ہو رہا تھا نیپلز جاتے ہوئے بھی اس نے سکندر کی یہی کیفیت دیکھی تھی وہ دونوں باہر آ گئے تھے سکندر اس کے برابر والی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا ایک دو سیکنڈ خاموشی سے ڈرائف کرنے کے بعد اس نے سکندر کو دیکھا تمہیں سروکل پین ہو رہا ہے سکندر نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا ایک پل اسے بغور دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تم کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسل کرو نا اتنی ینگ ایج میں اس طرح کی تکلیف اور وہ بھی اتنی جلدی جلدی تو نہیں ہونی چاہیے وہ دوستانہ انداز اور پرخلوس لہجے میں بولی تھی تم مجھے کہاں ڈراب کرو گی اپنی سہت سے متعلق اس کے جملے پر محض ہلکا سا سر ہلا کر سکندر نے فوراں ہی موضوع تبدیل کر دیا گویا اور بہت ساری باتوں کے ساتھ وہ اپنی سہت کے متعلق بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا ہم بیلا بورگ ہیز جا رہے ہیں بورگ ہیز گارڈنز کا تم نے نام تو ضرور سن رکھا ہوگا ہم اس نے سکندر کو حیرانی سے اپنی سم دیکھتا پایا جی ہم تمہیں وہاں چھوڑ کر آ جاؤں تم اکیلے اکیلے وہاں انجوائے کرو اور میں اپنے اپارٹمنٹ جا کر بند ہو جاؤں یہ تو کوئی انصاف نہیں تم سے سن کر میرا بے دل چاہ رہا ہے کھلی کھلی سر سب سی جگہ پر وہ گزارنے کا وہ عادتاً مسکرا کر بولی تھی اس بار اس نے سکندر کے لبوں پر مدھم سی مسکراہت آتی دیکھی لیجیے جناب پہنچ گئے ہم ڈی پاپولو پیزا ڈی ڈی ڈل پاپولو پیازا یہی سے مین انٹرنس ہے ویلا بورگیز کا اندر جانے کے لیے چند منٹوں کے بعد گاڑی ایک دوسری سڑک پر مورتے ہوئے لیزا نے سکندر سے کہا ویلا بورگیز گارڈن میں داخلے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں تھا مگر اندر جانے کے بعد وہاں موجود میوزیم یا آرٹ گیلریز وزٹ کرتی ہوں تو اس کے لیے ٹکٹ خریدنا لازمی تھا آرٹ گیلریز اور میوزیم میں جانے کے خواہش مند افراد بہت طویل قطارے لگائے نظر آ رہے تھے چونکہ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت باقی تھا چنانچہ گارڈنز میں سبزے اور ہریالی کو انجوائے کرنے کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی کثیر تھی مجھے پتہ ہوتا آج میں تمہارے ساتھ آنے والی ہوں تو آرٹ گیلریز میں جانے کے لیے آن لائن ٹکٹ خرید لیتی اب اس وقت اتنی لمبی قطار میں لگنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے قدیم رومن آرکیٹیکسچر والے داخلی راستے سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ سکندر سے بولی تھی تمہیں آرٹ میں دلچسپی نہیں ورنہ تم یہاں موجود خوبصورت اور بےمثال آرٹ گیلری آرٹ کلیکشن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے یہاں ریفیلو ریفیل برینی ان سب کا بڑا نادر کام موجود ہے آرٹ کے شائقین کے لیے تو ناممکن ہے کہ وہ روم آئیں اور یہاں وزٹ کیے بغیر چلے جائیں وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی تم تو ابھی بہت سارے دنوں تک روم میں موجود ہو پھر کسی دن ٹکٹ خرید کر یہاں آ جانا اور یہاں موجود تمام آرٹ گیلریز اور میوزیمز کی سیر کر لینا سکندر ہلکی مسکراہت کے ساتھ بولا تھا لیزا نے بغور اسے دیکھا اب اس کے چہرے پر تناؤ والی کیفیت نہیں تھی سرد سپار تاثر کی جگہ چہرے پر دوستانہ سی مدھم مسکراہت نے لینی تھی جس اسے یاد آگیا ہو کہ وہ دونوں کئی دفعہ مل چکے ہیں بہت باتیں کر چکے ہیں اور بہت سارا وقت ساتھ گزار چکے ہیں یہاں کے سبزے اور ہریالی نے اس کے مزاج پر خوشگوار اثر ڈالا تھا یا پھر اسے یہ بھولی ہوئی بات یاد آگئی تھی کہ وہ لیزا سے دوستی کر چکا ہے وجہ جو بھی تھی بہرحال اب وہ قدر پرسکون اور مسکراہتا ہوا نظر آ رہا تھا اس کی آنکھوں کی ویشت اور سرناٹا بھی کچھ کم نظر آ رہا تھا ہم لیک گارڈن میں چل کر بیٹھیں ارد گرد ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا وہ دونوں اس وقت چیڑ اور سنوبر کے درختوں کے درمیان ایک خوبصورت راستے سے گزر رہے تھے یہ ایک نہیں دراصل کافی سارے گارڈنز کا مجھوہاں ہیں ہر گارڈن کی اپنی الک خوبی ہے کہیں تو میں پھلوں کے درخت زیادہ ملیں گے کہیں مشہور پھنکاروں کے بنائے قدیم مجسمیں اور فاؤنٹین اور کہیں کسی جنگل کا سا قدرتی تاثر دیتے گارڈن مجھے ذاتی طور پر لیک گارڈن زیادہ پسند ہے وہاں جھیل میں کشتی چلائی جائے یا جھیل کنارے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا جائے مجھے تو دونوں میں بہت مزا آتا ہے سکندر کے چہرے کی سوالیاں سی حیرانی دیکھ کر اس نے وضاحت کی تھی جو جگہ تمہیں ٹھیک لگے وہی مناسب ہے تمہیں تو پتا ہے میں یہاں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا کبھی بہت پہلے روم کے متعلق اسی سفر نامے میں ضرور یہاں کے بارے میں پڑا تھا مگر وہ بھی اب کچھ خاص یاد نہیں وہ مسکراتے ہوئے بلکل اسی طرح بات کر رہا تھا جیسے کلوزیم میں اس کے ساتھ کی تھی یہاں کے بارے میں میں تمہیں بتا دیتی ہوں خوبصورت درختوں اور سب سے سے بھرے راستے سے گزرتے وہ دونوں لیک گارڈن تک پہنچ گئے تھے اس نے سکندر کی طرف دیکھا وہ ارد گرد نگاہیں دوڑا رہا تھا وہ ارد گرد نگاہیں دوڑا تھا اس جگہ کو اس جگہ کو تعریفی نظروں سے دیکھتا نظر آیا ہے نہ یہ جگہ خوبصورت اس نے فقریہ انداز میں یوں پوچھا گوئے اس گارڈن کی تقلیق کرنے والی سولویں یا سترویں صدی کے آرکیٹیکٹ وہ خودی تھی سکندر نے اس کی طرف فوراں دیکھا تھا اور بے ساختہ مسکر آیا تھا تم جس طرح تم جس طرح اپنے روما اور روما کی ہر چیز سے پیار کر دی ہو مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے لیزا دھوپ چاؤں کا سا مزاج رکھتا وہ شخص اب یوں مسکر آ رہا تھا یوں دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا گوئے آج اس کے آفس میں لیزا سے سرد مہری سے پیش آنے والا شخص کوئی اور تھا یہاں بیٹھ جاتے ہیں یہاں بیٹھ جاتے ہیں جھیل سے نزدیک گھاس پر درختوں کی چھاؤں میں ایک جگہ سکندر کو بیٹھنے کے لیے چھی لگی تھی وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ وہاں بیٹھ گئی تھی سکندر کی نظریں پانی کی طرف تھی جبکہ وہ ان کئی کئی سو سال قدیم درختوں میں سے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اس نے سکندر کی نگاہوں کے تاکو میں جھیل کی طرف دیکھا تھا بہت سے سیاہ پانی میں چپوں والی کشتی چلاتے نظر آ رہے تھے جھیل ہر طرف سے سبزے میں گھری تھی اس کے ہر کنارے پر درختوں کی جھنٹھے بیلے تھی پھلوں اور پھولوں سے لدی درختوں کی شاکھیں تھی پانی پر سبزے اور پھولوں کا جو شیٹ پڑا تھا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا سکندر ادھر دیکھو تو پانی سبز نظر آ رہا ہے وہاں دیکھو تو سرک ادھر گلابی اور وہاں نیلا ایک ہی جھیل بیک وقت کتنے سارے رنگوں سے سجی ہے وہ مسکرا کر سکندر سے کہہ رہی تھی سکندر نے جواباً اس کی طرف دیکھا مگر بولا کچھ نہیں اسے اس کی خاموشی بڑی عجیب سی لگی تمہیں رنگ اچھے نہیں لگتے سکندر پتہ نہیں مجھے رنگوں کو محسوس کرنا نہیں آتا وہ بے خیالی میں بول گیا مگر جیسے ہی اسے بے خیالی میں مو سے نکلی بات کا دھیان آیا فوراً بات بدل کر اسے پوچھنے لگا تم تو یہاں پہلے بھی بہت دفعی ہوگی ہاں سکندر کو بغور دیکھتے اس نے آہستگی سے جواب دیا ان کے بالکل سامنے درختوں کے پاس سیہاںوں کا ایک گروپ آ کر کھڑا ہوا تھا ان میں دو افراد اٹیالین لگ رہے تھے جبکہ باقی تمام افراد امریکن تھے شاید وہ امریکن ان اٹیالینز کے مہمان تھے یہاں وہ سب جیسے کسی موضوع پر زور و شور سے گفتگو اور بحث مباعثہ کرتے ہوئے آ رہے تھے گروپ میں شامل ایک امریکن جوڑے نے وہاں تصویر کھچوانی تھی وہ لوگ اس لئے وہاں رکے تھے وہ دونوں میاں بیوی یہ چاہتے تھے کہ تصویر میں ان کے عقب میں جھیل اس طرح آنی چاہیے کہ جھیل کے بیچوں بیچ بنا ٹیمپل بھی نظر آئے سیاہوں کی توجہ کا مرکز رہا کرتا تھا جتنی دیر وہ میاں بیوی وہاں تصویر کھچوارے تھے باقی افراد وہی کھڑے باہم گفتگو کر رہے تھے امریکن مہمانوں کی خاطر ان کے اٹیالینز میزبان بھی انگریزی میں ہی گفتگو کر رہے تھے ان لوگوں کی گفتگو کے چت جبلوں میں ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے کل رات یہاں ویلا بورگیز کے باہر والی سڑک پر ایک سترہ سالہ لڑکی کا ریپ ہوا تھا غالباً آدھی رات سے بھی اوپر کا ٹائم تھا اج سارا دن یہ خبر تمام نیوز چینل پر چلتی رہی تھی نیوز چینل کے پاس جب اور کچھ خبر نہیں بجھتی تو وہ اس طرح کی خبریں چلا چلا کر لوگوں کا بی پی ہائی کرواتے ہیں سیاہوں کا وہ گروپ تصویر کھینچنے کے بعد وہاں سے ہنوز اسی موضوع پر باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا تب وہ سکندر سے بولی تھی سکندر بھی ان لوگوں کی گفتگو سن سن رہا تھا ٹھیک ہے مجھے بھی ہمدردی ہے اس لڑکی سے اس کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا ہے مگر یہ میں پوچھتی ہوں رات کے دو ڈھائی بجے وہ اکیلی سڑکوں پر کیا کرنے گئی ہوئی تھی ایک تنہ خوبصورت لڑکی آدھی رات کو سڑک پر کسی بدکترت و بدکردار کو ٹکرے تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا ماں باپ سے لڑائی ہوئی تھی یا بوائی فرنڈ سے جھگڑا تب بھی اس طرح آدھی رات کو سڑکوں پر پھڑنے کی تو کیا تھی اپنی دھن میں مگن بولتے ہوئے اسے سکندر کے تاثرات کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا تھا اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں پر اس کا دھیان گیا تو بہ حیران پریشان سی رہ گئی سکندر کے چہرے پر عجیب سا جنون اور وحشت پھیلی تھی وہ انتہائی سخت نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا فوراں ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا سکندر کیا ہوا وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ بلکل حقہ بقہ سی اس کے ساتھ ہی فوراں کھڑی ہوئی کیا ہوا سکندر اس نے بے حد حیرانی سے پوچھا کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دینا جو مرضی تبصرہ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے لیزا محمود کیا جانتی ہو تم اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ مجھے وہ شدید غصے میں نظر آ رہا تھا انتہائی غیز و غزب سے اسے دیکھ رہا تھا لیزا نے اس کی سرد مہری اجنبیت بیگانگی سب کچھ دیکھ رکھا تھا مگر یہ انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا نیوز چینلز کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اندازیں لگا لینا اس لڑکی پر تبصرے کر لینا تنقید کر لینا مزاک اڑا لینا بہت آسان ہے کیا تم نے سوچا اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا جو وہ آدھی رات کچھ سڑکوں پر تھی کیا گزری تھی اس پر جو وہ اپنے گھر سے نکل پڑی لیزا محمود زندگی برباد ہو گئی اس لڑکی کی کل رات جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اب زندگی بھر اس خوف بے وسیع اور ذلت سے باہر نہیں نکل سکے گی سکندر کے لفظوں میں سختی تھی بے پناہ غصہ اور نفرت تھی وہ پورا نماز سے جانے کے لیے پلٹ گیا ایک پل تو وہ بالکل حیران پریشان ساکت اپنی جگہ پر کھڑی رہی مگر جیسی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ماں سے جا رہا ہے وہ پوراں اس کے پیچھے بھاگی سکندر کیا ہو گیا ہے تمہیں تم اس طرح نراز کیوں ہو گئے ہو پلیز رکو تو سہی اس نے اسے پیچھے سے چلا کر آواز دی تھی کیونکہ وہ جس تیز رفتاری سے جا رہا تھا وہ اس کا ساتھ دینے میں ناکام تھی سکندر نے نہ مڑ کر اسے دیکھا نہ کوئی جواب دیا نہ ہی رکا اس نے اپنے قدموں کے رفتار کچھ اور بھی تیز کر لی تھی اس نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ارد گرد سے گزرتے لوگ اسے تاجب سے دیکھ رہے تھے سکندر پلیز رک جاؤ تھک کر مایوس ہی ہوتی وہ اپنی جگہ رک گئی تھی بے ہنگام انداز میں بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی تھی وہ وہیں کھڑے ہو کر سانس بحال کرتے ہوئے یوں ہی بے مقصد گفتگو بڑھائے گفتگو کے طور پر مو سے نکلے اس کے وہ چند جملے سکندر کو اس قدر ناغوار گزر جائیں گے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ بار بار ذہن میں اپنے کہیں جملوں کو دہر آ رہی تھی اسے ان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس پر یوں غصے سے بے قابو ہو جائے جائے اس ایک واقع پر اس نے اپنی رائے دی تھی وہ بھی جواباً اس سے اختلاف کرتا اپنی رائے دے سکتا تھا وہ حیران تھی وہ بہت پریشان تھی اسے سکندر پر غصہ نہیں آ رہا تھا اسے تاجب ہو رہا تھا حیرت ہو رہی تھی حیرت میں گھری وہ سکندر کو سمجھنے سے کاثر بھی تھی اور بہت دکھی بھی تھی آج اسے پھر درد ہو رہا تھا وہ کچھ وقت کسی کھلی کھلی سر سب سے جگہ پر گزارنا چاہتا تھا اور اس کی اس بے موقع بات نے سب کچھ ختم کر دیا اس سے تو کہیں بہتر ہوتا وہ سکندر کو بلا بورگیز چھوڑ کر خود باہر سے ہی واپس چلی جاتی وہ سبزہ وہ کچھ دیر ماں کھلی ہوا میں سانس تو لے لیتا سبزہ ہریالی جھیل کا پانی آبی پرندے یہ سب کچھ اس کی طبیعت کی اداسی اور پز مردگی کو دور نہ بھی کم تو کر دیتے اسے خود پر غصہ نہیں لگا تھا وہ سکندر کے لئے فکر مند ہو رہی تھی وہ اس کے لئے اداس بھی ہو گئی تھی نہ جانے کیا غم کیا دکھ اس سے لاحق تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ نے اس دکھ کو کم نہیں کیا تھا بلکہ بڑھا دیا تھا بہت دل گرفتہ سی وہ اپنے اپارٹمنٹ کی واپس آ گئی تھی شکر تھا نینی دھر پر نہیں تھی وہ آج دوپیر سے اپنی کسی سہلی سے مننے گئی تھی اس کا دل اتنا اداس تھا کہ اس وقت اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس نے نہ لباس تبدیل کیا تھا نہ موہاں دھو کر فریش ہونے کی کوشش کی اندر آ کر خاموشی سے لیوینگ روم میں سوفے پر آ کر بیٹھ گئی اب اس سے یہ فکر شروع ہو گئی کہ وہ اپنے ہورچل پہنچ گیا ہوگا نا وہ ٹھیک تو ہوگا نا اس کی طبیعت تو ٹھیک ہوگی وہ کیا ابھی بھی غصے میں ہوگا وہ کیا کر رہا ہوگا روم میں ایک اور طویل شام کا اختتام ہوا تا سورج غروب ہو چکا تھا ہلکا ہلکا اندھیرہ پھیلنا شروع ہو چکا تھا وہ اسی طرح سوفے پر اداس سے بیٹھی تھی نینی بھی کچھ دیر قبل گھر واپس آ چکی تھی غالباً مغرب کے نماز ادا کر رہی تھی اسے سکندر کی شدید فکر لاحق ہو رہی تھی اس نے اپنا موبائل اٹھا کر سکندر کا نمبر ملایا وہ تلقی سے بات کرے گا یا اس سے بات ہی نہیں کرے گا اس کا فون ہی نہیں اٹھائے گا وہ جو کچھ بھی کرے گا مگر وہ اب سکندر سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی تیسری بیل پہ اس کی کال ریسیف کر لی گئی ہلو اس نے سکندر کی آواز سنی اس کے لہجور آواز میں غصہ نہیں تھا ناراضی بھی نہیں تھی مگر پھر بھی غیر معمولی بات تھی تم ٹھیک ہو سکندر اپنے ہوتل پہنچ گئے تم اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا ہاں میں ٹھیک ہوں سوری میں اس طرح تمہیں ماں چھوڑ کر آ گیا اس کی معذرت بڑی پرتکلف تھی جیسے وہ خود کو پھر اپنے اسی خول میں بند کر چکا تھا جو آج کچھ پل کے لیے چٹک گیا تھا اس نے نہ سکندر کی معذرت پہ دھیان دیا تھا نہ اس کے پرتکلف انداز پر اسے سکندر کے لہجور انداز میں جو غیر معمولی پر محسوس ہوا تھا جیسے فوری طور پر وہ کوئی نام نہ دے پائی تھی مگر اگلے ہی نامیں وہ سمجھ گئی کہ سکندر تکلیف میں ہے اسے کئی پر شدید تکلیف یا درد ہو رہا ہے وہ لہجے کو چاہے کتنا بھی نامل بنا لیتا مگر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ تکلیف سے نکلنے والی اپنی آواز کو دباتا لب بھیج بھیج کر بات کر رہا ہے تمہاری طبیعت کیسی ہے سکندر اس کے معذرت کے جواب میں اس نے بے اقتیار فکرمندی سے پوچھا ٹھیک ہے اس بار اس نے ایک دبی دبی سکراہ کی آواز سنی تھی اب تو وہ مانی نہیں سکتی تھی کہ سکندر ٹھیک ہے تم کہاں سکندر پریز مجھے بتاؤ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی پریز سچ بتاؤ تم کہاں پر ہو تمہاری طبیعت کیسی ہے اس نے پریشان ہو کر قدر بلند آواز نے پوچھا تھا وہ مزید کوئی جھوٹ سننا نہیں چاہتی تھی اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیزا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں ہسپیٹر میں ہوں وہ آئیس تگی سے بولا تھا او مائی گاڈ وہ بے اختیار صوفے پر سے اٹھی تھی کس ہسپیٹر میں ہو تو مجھے نام بتاؤ اس نے سینٹری ٹیبل سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا تم ذہمت مت کرو لیزا میں ٹھیک تو مجھے ہسپیٹر کا نام بتاؤ اس نے غصے سے سکندر کی بات کارتے ہوئے کہا تو وہ تیجی سے جوتے پہنتے ہوئے دروازی کی طرف دوڑی تھی تیز ڈرائیونگ کرتی وہ بہت جلدے ہسپیٹر پہنچ گئی تھی اس تقبالیہ سے معلومات لیتی وہ فوراں ہی مطلبہ کمرے تک پہنچ چکی تھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اسے سکندر بیٹھ پر لیٹر نظر آیا اس کا دایا پار پیر پٹیوں میں جکڑا تھا ماتھے پر بھی پٹی بندی تھی اور ہاتھ بھی زخمی نظر آ رہے تھے وہ اسے دیکھ کر مسکر آیا تھا یہ سب یہ کیسے ہوا سکندر پونے اس کے نزدیک آ گئی تھی وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی تمہارا دل دکھا کر نکلا تھا نا بلا وجہ تم پرچیختہ چلاتا بس قدرت نے اس بتتمیزی کی فوراں ہی سزا دے دی کہ لیجے سکندر شہر یا اب اس دیارے غیر میں جہاں لیزہ محمود کے سوا کوئی آپ کی زبان سمجھنے والا نہیں بستر پر پڑ جائیے وہ ہس کر یوں بولا گویا خود اپنا مزاک اڑا رہا اس کے بیٹھ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر فکر مندی اور تشویش سے اسے پٹیوں میں جکڑا دیکھ رہی تھی خوب تماشا ہو رہا تھا اسپطال میں ڈاکٹر نرس ہیں سب میرے گر جمع ایٹالیہ میں میری چوٹوں کا احوال پوچھ رہے تھے اور میں نے انہیں انگریزی میں میرے کہاں کہاں چوٹ لگی ہے سمجھانے کے جتن کر رہا تھا آخر میں ہم نے اشاروں کے زبان میں ایک دوسرے کو اپنا مدہ سمجھایا تھا وہ یوں بول رہا تھا جیسے کوئی بہت لطف لینے والی بات بتا رہا جس اس کے لئے اس کا ایکسیڈنٹ کوئی مزا لینے والا واقعہ تھا اتنی غمگین شکل مد بناو لڑکی میں ٹھیک ہوں وہ بالکل سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی سکندر کے لئے اس کا ایکسیڈنٹ مزاک ہو سکتا تھا اس کے لئے نہیں نہ جانے اسے کہاں کہاں چوٹے آئیں تھیں نہ جانے زبان کے مسئلے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کو اپنی چوٹوں کے بارے میں ٹھیک سے بتا بھی سکا تھا کہ نہیں وہ ایک دم کرسی سوٹی تھی وہ ڈاکٹر کو دوبارہ بلا کر لانا چاہتی تھی تاکہ ڈاکٹر اس کے سامنے سکندر کا دوبارہ تفصیل ہی معاینہ کرے کہاں چلی بیمار کی عیادت پھولوں کے ساتھ کی جاتی ہے تم میرے لئے پھول بھی نہیں لائیں کہیں پھول لینے تو نہیں جا رہی ہو اس کا وہ تلخ موڈ اس کا بیزار اکتایا ہوا انداز جیسے وہ ساری دنیا سے خفا ہو ایک دم ہی تبدیل ہو گیا تھا وہ اپنے ایکسیڈنٹ کی بات کر کے اپنی چوٹوں کا ذکر کر کے ہز اٹھا رہا تھا جسوں سے بڑا مزا آ رہا ہو کیا وہ اپنا ایکسیڈنٹ ہو جانے پر خوش تھا یہ بہت عجیب سا خیال اس کے دل میں اوبرا تھا نہیں وہ ایک نومل انسان ہے وہ ایک پریشان ہونے والی فکر کرنے والی بات پر خوش کیوں کر ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو بلانے ڈاکٹر کو مگر کیوں وہ سکندر کی بات کا جواب دینے کے لئے ڈاکٹر اسے مطمئن کرنے کے لئے سکندر کا دوبارہ تفصیلی معاینہ کر رہا تھا اگرچہ وہ اسے پہلے یہ بتا چکا تھا کہ اس کے دوست کو فوری بروقت اور بہترین ٹریٹمنٹ دیا جا چکا ہے سکندر کی چوٹوں کے بارے میں ڈاکٹر سے اس کی تفصیلی بات کاریڈور میں ہو گئی تھی سب سے زیادہ چوٹ سکندر کے پیر میں لگی تھی باقی چوٹیں فکر کرنے والی نہیں تھی مگر پیر کی چوٹ کے لئے اسے اردو میں پوچھتی جا رہی تھی تمہیں اور تو کہیں چوٹ نہیں لگی نا تمہیں کسی اور جگہ تو درد نہیں ہو رہا نا وہ اسی طرح مسکراتا اور مطمئن سا لیٹا تھا ڈاکٹر معاینہ کر لینے کے بعد اسے اتمنان دلاتا وہاں سے جانے لگا تب اس نے سکندر کی دواؤں اور احتیاط کے متعلق چند اور سوالات کیے ڈاکٹر اس کے سوالوں کے تسلی بخش جوابات دے کر وہاں سے چلا گیا تھا ہو گئی تسلی صحیح کہہ رہا تھا نا کہ میں ٹھیک ہوں تمہارے پیر میں کافی سیریس چوٹ لگی ہے سکندر یہ مزاق کی بات نہیں ہے کافی وقت لگے گا تمہاری چوٹ ٹھیک ہونے پر وہ بھی اگر تم احتیاط رکھو گے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرو گے تب اس کے پاس واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی وہ جواب اللہ پروائی سے سر ہلا کر مسکرائی تھا اس کا ڈینر لیٹ ہو گیا تھا اس لئے اب اس کے لئے ٹرے میں رات کا کھانا لائے گیا تھا کھانا کھالو سکندر ہاں واقعی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا اس نے فوراں ہی اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روکا ابھی زیادہ ہیلو جلو نہیں کہیں پھر بلیڈنگ نہ شروع ہو جائے لیٹے رو پھر اس نے پلیٹ ہاتھ میں اٹھائی اور چاول بھر کر چمچ اس کے مو کی طرح بڑھایا تھا سکندر اس کی طرح بہت غور سے دیکھ رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں مو کھولو کیا ہو گیا ہے اس نے قدر خفگی سے کہا تو اس نے مو کھولا فش بھی ہے لوگے اس نے دوسری پلیٹ میں رکھے مچھلی کے پیس کی طرف اشارہ کیا سکندر نے جواباً سر ازبات میں ہلا دیا تھا وہ اسے کانٹے سے فش بھی کھلانے لگی تھی وہ خاموش لیٹانے والے چھباتا وہ اسے دیکھ رہا تھا تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا سکندر چمچ اس کے مو کی طرف بڑھاتے وہ اس نے پوچھا پتہ نہیں میں ولا بورگی سے باہر نکل کر سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا ہوں گا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی غلطی شاید کچھ گاڑی والے کی تیز رفتاری کی تھی اور کچھ میری راپر بھائی کی بھی اب ٹھیک سے یاد بھی نہیں آرہا کہ ہوا کیا تھا مجھے گاڑی میں ڈال کر ہسپیٹل بھی وہ گاڑی والے ہی لائے تھا شکر زیادہ چوٹے نہیں آئیں تمہارے پیہ کی چوٹ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ وہ بہت سچائے اور اپنایت سے بولی تھی جواب میں سکندر کی مذکراتی نظریں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی کیا ہوا اس لئے قدر برا ماننے والے انداز میں بھویں اچھکائیں تمہاری اردو انجوائے کر رہا ہوں تمہارے اٹالین لہجے والی اردو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ جواباً کھل کھلا کر ہسی تھی میں اردو بس نینی کے ساتھ بولتی ہوں یا اپنے پپا اور ان کی وائف کے ساتھ یا پھر کبھی کبھار سیم کے ساتھ اور اب تمہارے ساتھ بول رہی ہوں دیکھو میرے غلط کا لفظ اور لفظوں کے ادائیگی پر ہنسو مت میں کم از کم تمہاری زبان جانتی تو ہوں تم تو میری زبان جانتے بھی نہیں ہو آج شام اسے کیا ہوا تھا وہ اتنے غصے میں کیوں آ گیا تھا اس نے اتنا جارہانہ رد عمل کیوں ظاہر کیا تھا وہ خود کو تکلیف اور عذیت میں بڑا دیکھ کر خوش کیوں تھا شدید خواہش کے باوجود بھی اس نے ان میں سے کوئی بات نہیں پوچھی تھی اسے سنگندر سے یہ سوالات کرتے ہوئے در لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے ناراض ہو جائے گا اور وہ نہ تو اس کا موڈ خراب کرنا چاہتی تھی نہ اسے ناراض کرنا چاہتی تھی وہ اسے سویڈ ڈش بھی کھلا چکی تھی ٹینکس لیزا تم مجھے دیکھنے آئیں پتہ ہے تمہارے آنے سے میرا موڈ اچھا ہو گیا یہ تو میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے سینئور سکندر سینئور سکندر کو میرا آنا اچھا لگا ہے وہ شرارت بھرے انداز میں مسکرائی تھی سکندر نے اس کی مسکراہت کا ساتھ دیا کافی مگماؤں تمہارے لئے نہیں اب اور کچھ بھی نہیں لوں گا آرام کرنا چاہتا ہوں اب تم بھی میرا خیال ہے اب اپنے گھر جاؤ کافی دیر ہو گئی ہے وہ سنجیدی سے بولا تھا پھلحال تو میں کہیں بھی نہیں جا رہی ہوں سینئور سکندر وہ اسے اس حالت میں تنہا چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی کیا وہ تکلیف میں مبتلا اپنے دوست کو تنہا چھوڑ کر گھر چلی جاتی اس کی دیکھ بھال کرنے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ اس کے ملک اور اس کی زبان سے انجان تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر گھر چلی جاتی وہ سکندر سے کچھ کہنے کے لئے لب واہ کر رہی تھی کہ اسی وقت اس کے موبائل پر نینی کی کال آنے لگی ہلو جی نینی وہ گھر سے نینی کو دروازے سے بس یہ بتاتی نکلی تھی کہ کہیں باہر جا رہی ہے سوپ فکر میں مبتلا ان کا فون آنا لازمی تھا گھر کب آوگی لیزا نینی میرا دوست ہے نا سکندر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں اس کے آپ آس ہسپیٹر میں ہوں صبح آوں گی گھر آپ سو جائیں اس نے سکندر کی اپنی جانب اٹھتی نگاہیں دیکھی جن سے وہ اسے منع کرنا چاہ رہا تک وہ یہاں نہ رکھیں لیزا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے نینی کو جواب دیا پھر خدا حافظ کہہ کر فون بند کیا لیزا تم گھر جاؤ پیز میں ٹھیک ہوں اور ویسے بھی مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم میری وجہ سے بے آرام ہو وہ سنجیدگی وبردباری سے بولا میں آپ کے پاس رک رہی ہوں سینئیور سینئیور سکندر چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے برا وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی تھی لیزا پلیز سکندر پلیز اس نے اسی کے انداز میں دھور آیا گویا تم نہیں مانوگی وہ ہار مانے والے انداز میں بولا ہاں میں نہیں مانوں گی تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر میں تمہارا پیچھے چھوڑ دوں گی مگر اس سے پہلے نہیں مغرور بدتمیز اور خود پسند سکندر شہریار کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے مجھے یہ اسپتال میں زخمی بیمار پڑا سکندر شہریار مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا مصورہ اس جملے میں آپ مجھ سے اپنی دوستی ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں یا دوستی کیار میں میری برائیاں گنوانا چاہ رہی ہیں مجھے لو نرس سکندر کو دوہ دینے کمرے میں آئی تھی اس نے سکندر کو دی جانے والی دوائیوں سے متعلق نرس سے سوالات کیے تھے ان میں چند پین کلرز تھے اور ایک نین لانے کے لیے دی جانے والی دوہ تھی کیونکہ ڈاکٹر کا اندازہ یہی تھا کہ اگلی چند راتیں اور دن سکندر کے بہت تکلیف میں گزرنے تھے اور وہ پرسکون نین سو سکے اس لیے اسے عدویہ دی جا رہی تھی نرس دوہ دے کر چلی گئی تھی تب اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی سونے کی کوشش کرو سکندر میں تو سو جاؤں گا مگر تم کیا ساری رات یہاں اسی طرح بیٹھی رہو گی سکندر نے بے چین ہو کر پہلو بدلہ تھا پیر پٹیوں میں جکڑے ہونے کے سبب وہ کروٹ لینے سے کاسر تھا شاید ایک ہی طرح لیٹے لیٹے اسے الجھن ہونے لگی تھی مجھے نیند آئے گی تو سوفے پر لیٹ جاؤں گی تھانکس وہ بہت ہلکی آواز میں بولا تھا اب تم آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو وہ مسکرا کر دوستانہ انداز میں بولی تھی اوکے مگر پلیس تم بھی سوفے پر لیٹ جاؤ سکندر نے آنکھیں بند کر لی وہ واپس کرسی پر بیٹھ گئی تھی تھوڑی ہی دیر بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سو گیا ہے اچھا تھا اسے نیند آگئی تھی ورنہ اس کی رات بڑی تکلیف میں گزرتی سوتے میں وہ کئی بار تکلیف سے کراہا تھا کئی بار بیچینی سے اس نے پہلو بدلا تھا اپنے پیر کو ہلانے کی کوشش یوں کی تھی جیسے شدید درد ہو رہا ہو تکلیف سے ہی اسے بخار چڑھ گیا تھا اس نے اٹھ کر اسے کمبل اڑا دیا تھا وہ ڈاکٹر کو بلا کر لائی تھی ڈاکٹر کی اتمنان دھلانے پر کی پریشانی کی کوئی بات نہیں اور یہ کہ بخار کے لیے بھی سکندر کو دوہ درات دی جا چکی ہے وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی مگر تھوڑی تھوڑی در بعد یہ ضرور چیک کر رہی تھی کہ بخار تیز تو نہیں ہو گیا اسے شدید پیاس لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے حلق بلکل سوک گیا ہو پیاس کے شدید احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک اجنبی کمرے میں خود کو موجود پا کر حیران سا ہوا مگر اگلے ہی لمحے پیڑ سے اٹھتی درد کی ٹیسوں نے اسے یاد دلا دیا کہ وہ کہاں پر ہے اس نے پہلے سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا وہ جس کروٹ سویا تھا اس سے اٹھا نہیں تھا وہ کچھ بھی اوڑے بغیر سویا تھا مگر کمبل اور رکھا تھا کمرے میں ہنوز اندھیرہ تھا مگر کھٹکی سے باہر نظر ڈالنے پر اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک نیا دن تلو ہوا ہی چاہتا ہے وہ لیٹے لیٹے ہر طرف نظریں گھما رہا تھا اس نے لیزا کی طرف دیکھا وہ بیٹھ کے پاس رکھی کرسی پر اس طرح بیٹھی تھی جس طرح رات کو بیٹھی ہوئی تھی وہ کرسی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی اس کی وجہ سے اس نے ساری رات اس طرح تکلیف میں گزاری اسے شرمندگی کا احساس ہوا اسے ساری زندگی کبھی کسی کا کوئی احسان نہیں لیا تو اس وقت اس نے اپنے اندر شدید قسم کی بیچینی محسوس کی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر اس کا دھیان رکھتی رہی ہے اسے کروٹ بدلواتی رہی ہے اسے سردی تو نہیں لگ رہی وہ بے آرام تو نہیں اس سب کا خیال رکھتی رہی ہے ایسا کوئی دوستانہ اور غیر معمولی سلوک اس نے لیزا کے ساتھ کبھی روانہ رکھا تھا کہ بدلے میں اس کے خلوص اور اپنایت کی توقع رکھتا مگر وہ تو ایسی ہی دوستانہ مزاج اور دوسروں کی پرواہ کرنے والی لڑکی تھی یہی بتایا تھا نا روبرٹو نے اسے لیزا کے بارے میں مگر وہ اپنا خلوص اپنی اچھائی بہت ہی غلط جگہ بہت ہی غلط شخص پر ضائع کر رہی تھی اس نے اپنے لئے نفرت سے سوچا اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی لیزا اتنی چوکس نیند سو رہی تھی کہ معمولی سی آواز سے بیدار ہو گئی تھی اگدمی سیدھے ہو کر بیٹھتے وہ اس نے اسے دیکھا کیا ہوا کیا چاہیے سکندر پانی وہ آئیس تگی سے بولا لیزا جلدی سے اٹھی اس نے گلاس میں پانی ڈالا پھر اپنے ہاتھ سے اسے لیٹے لیٹے پانی پلانے لگی وہ اتنا پیاسا تھا کہ پورا گلاس دو گھونٹ میں پی گیا تھا اور لاؤں نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا گلاس واپس رکھ کر وہ پھر اس کے پاس آئی تھی اس نے اس کے ہاتھ ماتے پر ہاتھ رکھا شکر ایٹ ایمپریچر کم ہو گیا وہ اس کے پاس سے ہٹی تھی تمہیں ٹھیک سے نین آئی نہ سکندر وہ سوال پوچھتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا رہی تھی نین اس نے حیران ہو کر دیکھا وہ اتنی بے خبری والی گہری نین سو گیا اس نے سوتے میں وہ خواب کیوں نہیں دیکھا وہ روتا اور چیختا ہوا بیدار کیوں نہیں ہوا لیزا کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا رہی تھی کھڑکی کھول دوں صبح ہو رہی ہے تازہ ہوا کمرے میں آئی گی تم اچھا محسوس کرو گے وہ کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی اس کی سوچوں سے انچان وہ گردن گھما کر سوال یا نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس سے کچھ بولا نہ جا سکا اس نے سر آزوات میں ہلا دیا لیزا نے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھی صبح کی تازہ ہوا کمرے کے اندر آنے لگی تھی باہر ایک نیا دن تلو ہو چکا تھا اس کے لئے ناشتہ آ گیا تھا اس بار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا تھا اس نے مدد نہیں مانگی تھی وہ خود اٹھ کر بیٹھ رہا تھا آرام سے آہستہ آہستہ سکندر تمہارے زخم ابھی بالکل تازہ ہیں اس نے سکندر کے شانوں کے گرد اپنے ہاتھ رکھ کر اسے بیٹھنے میں مدد دی تھی وہ بیٹھا تو لیزا نے اس کی کمر کے پیچھے تک یہ لگا دیئے تھے اس نے اس کے لئے سلائس پر مکھن لگایا تھا تم بھی ناشتہ کرو اس کے ہاتھ سے سلائس لیتے ہوئے اس نے کہا یہ ناشتہ پیشنٹ کے لئے ہے وہ مسکرائی تھی پیشنٹ چاہتا ہے اس کی تیماردار بھی اس کے ساتھ ناشتہ کرے اور ویسے بھی پیشنٹ اتنا خوش خوراک نہیں کہ یہ سب کھا جائے وہ اسی کے انداز میں جواباً مسکرائی کر بولا تھا لیزا نے اس کے ساتھ ناشتہ شروع کر دیا تھا تم رات پھر سو ہی نہیں ہو نا اس نے آہستگی سے پوچھا وہ بلکل روکھا پنیر کھانے لگی تمہارے سامنے سو تو رہی تھی سینئور سکندر تم آملیٹ تو لو وہ جیسے اپنی اچھائی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیزا میں تم سے کل کے رویے کی معذرت کرنا چاہتا ہوں تم اپنے دس کام چھوڑ کر مجھے ویلا بورگیز گھومانے لے کر گئی تھی مجھے تمہارے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں وہ ناشتہ روک کر ایک دم ہی اس سے سنجیدگی سے بولا تھا زندگی نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اپنے اندر کی کرواہٹیں دوسروں پر نکالتا پھرے اور دوسرے بھی کون یہ لیزا محمود جو خلوص اور محبت سے لب لب بھری ایک بہت اچھی لڑکی تھی اپنے رویے کی بدصورتی پر وہ لیزا سے حقیقتا شرمندہ تھا لیزا نے بھی ناشتہ روک دیا تھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکندر میں نے تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مانا میں بس یہ نہیں سمجھ سکی کہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا تھا میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیزا پھر اس تو مائنڈ مت کرنا وہ جواباً بہت آہستگی اور نرمی سے بولا تھا وہ اب کبھی بھی اس سے تلق لحجے میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اس کا احسان مند ہو گیا تھا اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ لیزا محمود کے اندر کی اچھائیاں اور محبتیں ختم کرنے کا باعث کم از کم وہ ہرگز نہیں بنے جلد یا بدیر زندگی لیزا محمود کو یہ سمجھا دے گی کہ نہ تو یہ دنیا اتنی اچھی جگہ ہے اور نہ یہاں بسنے والے لوگ مگر اسے دنیا اور لوگوں سے مایوس کروانے والوں میں وہ کیوں شامل ہو اگر وہ محبتیں باتتی ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ لڑکی صدا محبتیں ہی تقسیم کرتی رہے زندگی کا بدصورت چہرہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے بیزا از بات میں سر ہلا کر مسکر آئی تھی تم نہیں بتانا چاہتے ٹھیک ہے میں نے بلکل برا نہیں مانا اب تم لیٹ جاؤ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو وہ اسے سہارہ دینے کے لیے آگے بڑی تو وہ فوراں بولا میں خود لیٹ جاؤں گا لیزا تم بیٹھو لیزا نے اس کے انکار کی پروہ کیے بغیر اسے لیٹنے میں مدد کی اس کے پیر میں شدید تکلیف تھی اٹھ کر بیٹھنے اور پھر واپس لیٹنے میں اسے بہت تکلیف ہوئی تھی پیر کی تکلیف کے آگے بازوں اور سر پر لگی چوٹیں انتہائی معمولی محسوس ہو رہی تھی ان تکلیف کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا تھا پیر میں جتنی شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی اتنا زیادہ وہ اپنے اندر سکون اور اتمنان ادرتا محسوس کر رہا تھا خود کو تکلیف پر مفترہ دیکھ کر اسے ایک انجانی سی مسترد کا احساس ہو رہا تھا کل ایکسیڈن کے بعد جب وہ سڑک پر زخمی پڑا تھا اس کے پیر بازوں اور سر سے خون بہ رہا تھا تب بجائے پریشان ہونے کے تکلیف اور درد محسوس کرنے کے وہ خوش ہو رہا تھا اپنا خون بہتا دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی ہاں وہ خون اتنا ہی ارزان تھا کہ اسے یوں ہی بہ جانا چاہیے تھا اس کا وجود اتنا ہی بے مصرف تھا اسے اسی طرح کسی اجنبی سرزمین پر غیروں اور اجنبیوں کے بیج دنیا سے ناتا توڑنا چاہیے تھا شعوری طور پر وہ یہ کبھی قبول نہ کرتا کہ یہ ایکسیڈنٹ در حقیقت ہوا کس وجہ سے تھا مگر لا شعوری طور پر وہ جانتا تھا کہ غلطی گاڑی والے کی نہیں اس کی تھی خود کو انجان اور بے پروہ ظاہر کرتا ہوا وہ اس تیز رفتار گاڑی کو آتا دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں دائیں بائیں پیچھے نہ ہوا تھا وہ گاڑی اسے ٹکر مارتی ہوئی دو قدم آگے جا کر رکی تھی ڈرائیور نے فوراں بریک لگائے تھے مگر رکتے رکتے بھی گاڑی اسے ٹکر مار چکی تھی وہ سڑک پر اندھے مو پڑا سرشاری سے مسکرائیا تھا وہ نہ مدد کے لیے چلایا تھا درد اور تکریف سے کسی کو پکارا تھا اس نے گاڑی کے ڈرائیور سے یہ درخواست بھی نہیں کی دی کہ وہ اسے اسپتال لے کر جائے وہ سڑک پر سکون سے پڑا تھا اگر گاڑی کا ڈرائیور اسے اٹھا کر اسپتال نہ لاتا تو وہ اسی طرح سڑک پر پڑا رہتا تا وقت یہ کہ کوئی اور اس کی مدد کو نہ آتا جو کہ وہ چاہتا کبھی بھی نہ آئے بظاہر تو سکندر شہریار ذہنی طور پر ایک نومل اور سہتمند شخص تھا باشعور فہم و فراست رکھنے والا مرد وہ خودکوشی کی کوشش کیوں کر کر سکتا تھا خود اپنے آپ سے بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ اس کے بے دھیانی اور کار کے ڈرائیور کی تیز رفتاری کے باعث ہوا ہے اس کے اندر خود سے نفرت میں مبتلا شخص اس کی جھوٹ پہ حس رہا تھا ڈاکٹر اسے دیکھنے کے لیے آیا ساتھ میل نرس بھی تھا ڈاکٹر اسے سکندر کے بازوں اور سر کی بینڈج تبدیل کرنے سے مطالق ہدایات دے رہا تھا وہ سکندر کے زخمی پیر کو مختلف انداز میں ہراز جلا کر دیکھ رہا تھا پیر کی پٹیاں فیلحال نہیں کھولی جانی تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزہ ڈاکٹر کے پاس کھڑی اٹیالین میں جلدی جلدی بولتی اس کی چوٹوں ہی کے مطالق ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی غالباً اس کی رات کی بے سکونی اور تکلیف ڈاکٹر کو بتا رہی تھی ڈاکٹر اور میل نرس وہاں سے چلے گئے تب اس نے لیزہ سے اپنا موبائل اٹھا کر دینے کو کہا آفیس ٹائم شروع ہو چکا تھا اسے آفیس فون کر کے بتانا تھا کہ وہ آج نہیں آسکتا اسے دوہا اپنے ہیڈ آفیس بھی فون کر کے اپنے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دینی تھی وہ اسپطال میں بیٹھ کر آفیس کا کچھ ضروری کام کرنا چاہتا تھا اس کے لئے اسے آفیس سے کچھ معلومات اور چند فائلز درکار تھی ویلا بورگیز جاتے وقت اس کے ساتھ اس کا لیپ ٹاپ بیگ اور بریف کیس بھی تھا اس کے یہاں تمام ضروری کاموں کی تفصیلات لیپ ٹاپ میں موجود تھیں اسے اپنا لیپ ٹاپ درکار تھا لیزہ تمہاری گاڑی میں میرا لیپ ٹاپ بیگ ہوگا پلیز وہ مجھے لا دو اور پلیز اب تم گھر جا کر آرام کرو ساری رات بھی آرام رہیو گھر جا کر ریسٹ کرو وہ نرم لہجے میں اسے مخاطب ہوا تھا تم خیریت سے ہو سکندر شہر یار کوئی ضرورت نہیں آج آفیس کا کوئی بھی کام کرنے کی دو تین دن کام نہ کرنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی لیپ ٹاپ پہ کام کرنے کے لیے بیٹھو گے بار بار جسم کو ہلاو جلاؤ گے ہاتھ اور پیروں پر دباؤ پڑے گا سکون سے لیٹو جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ کرو لیزہ نے باقاعدہ اسے ڈپٹا تھا بہت ضروری کام ہے لیزہ وہ بیبسی سے بولا تھا مشکل یہ تھی کہ فرحال وہ خود اٹھ کر کہیں جا نہیں سکتا تھا ورنہ خود جا کر لیزہ کی گاڑی سے اپنا لیپ ٹاپ لے آتا ہوں گے ضروری مگر وہ ضروری کام سکندر شہر یار کی صحت اور اس کے زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے وہ بہت محبت اور اپنایت سے بولی تھی بہت پرواہ کرنے والا انداز تھا مگر پھر بھی پتہ نہیں کہ وہ دل میں کہیں بہت زور سے جا کر چوبی تھی اس کی بات سکندر شہر یار کی زندگی تلقی سے بولتا وہ اقدم ہی چوب ہو گیا تب وہ کہنا چاہتا تھا کہ سکندر شہر یار کی زندگی سے زیادہ بے مول اور بے وقت اس دنیا میں کسی کی بھی زندگی نہیں ساتھ سمندر دور اس سے بہت دور بسنے والی صرف ایک ہستی ہے جو اس کی موت پر روئے گی باقی دنیا میں کسی کو بھی اس کی زندگی ہے اس کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ہستی کے ساتھ شاید لیزا محمود بھی چند آسوس کے لئے بہا دے کہ یہ لڑکی سر تاپا محبت ہے یہ صرف سکندر شہر یار کی نہیں بلکہ ہر کسی کی تکلیف پر رو پڑتی ہوگی لیزا بغوروں سے دیکھ رہی تھی کیا ہوا کیا کہتے کہتے رک گئے تم کچھ نہیں وہ سنجید کی سے مختصرن بولا تھا کاموں کے لئے پریشان مت ہو تمہاری چوٹے ٹھیک ہو جائیں کام بھی سارے ہو جائیں گے وہ اس کی طرف جھک کر دوستانہ انداز میں بولی تھی میل نرس آتا ہوگا تم اپنی بینڈش تبدیل کروا میں گھر جا رہی ہوں تھوڑی در بعد آؤں گی اس نے خاموشی سے محصر اس بات میں ہلایا تھا اس نے آفیس فان کر دیا تھا روبرٹو کل رات ہی اپنی فیملی کے ساتھ گھوم پھر کر واپس آیا تھا اس نے آج سے ہی آفیس جوائن کر لیا تھا سکندر کی اس سے بات ہوئی تھی اس کے ایکسیڈنٹ کسن کا فکر مند ہوا تھا تفصیلات پوچھ رہا تھا مگر وہ اپنی چوٹوں سے زیادہ آفیس کے کاموں کے لئے فکر مند تھا اس نے روبرٹو سے وہ تمام ڈاکومنٹس ای میل کرنے کو کہا تھا جو اسے آفیس سے دور بیٹھے بیٹھ کر آفیس کا کام کرتے ہوئے درکار تھے وہ اس پرنچ بات اور بینڈش کی تبدیلی والے تمام کاموں سے پارے ہو چکا تھا نیم گرم پانی سے ہاتھ مو اور جسم کا اوپری حصہ دھولنے سے وہ خود کو کافی تروں تازہ محسوس کر رہا تھا اس کا مزید کئی دنوں تک اپنی ان چوٹوں کے ناز اٹھانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا وہ آج یہ ہسپیٹل سے چھٹی لے کر جانا چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ وہ کل کا دن اپنے ہوچر میں گزارے گا پھر پرسوں سے آفیس لیزہ دوپیر میں پھر ہسپیٹل میں موجود تھی تم سو ہی نہیں گھر جا کر سو گئی تھی دو گھنٹے کی نین لے لی کافی ہے تم اپنی سناؤ تکلیف کچھ کم ہوئی ہے وہ اس سے کیا کہتا کہ تکلیف جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی اچھا محسوس کرتا ہے اس نے محض سر ہاں میں ہلا دیا تھا لیزہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی تھی تم نے لنچ کر لیا ہاں تم میوزک سنو گے میں تمہارے لئے اپنا آئی پاڈ لے آئی میوزک میں تمہاری پسند تو مجھے نہیں پتا میک سے نکال کر اپنا آئی پاڈ اسے دے دیا وہ یہ کہہ کر اس کے خلوص کی توہین نہیں کر سکتا تھا کہ اسے میوزک موویز کتابیں کسی بھی چیز میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہیں یہ سب کچھ تو زندہ لوگوں کے لیے زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے برسوں ہوئے اس نے خود کو زندہ لوگوں میں شمار کرنا چھوڑ دیا تھا میں کچھ انگلیش میکزینز اور کتابیں بھی لائی ہوں مگر پھر وہی بات تمہاری پسند مجھے پتا نہیں تھی بس جو مجھے پسند ہے وہ لی آئی وہ اس کے لئے یہ سارا ہے تمام یوں کر رہی تھی گویا وہ یہاں کئی دنوں تک پڑا رہنے والا ہے اسے سوچ کر ہسی آئی تم مسکرہ کیوں رہے ہو اس نے اس کے لبوں پر آئی مسکرہ فوراں دیکھ لی تھی کچھ نہیں ویسے ہی ویسے یہ موقع اچھا نہیں ہے سینئر سکندر تم زخمی ہو کر بیٹ پر پڑے ہو تمہارے کہیں پر بھی چلے جانے بھاگ جانے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھا کر میں تمہاری پینٹنگ جو نہ بنا لوں تم چاہے جتنا بھی نراز ہوگے مو پھولا ہوگے مگر اٹھ کر جا تو کئی نہیں سکوگے وہ شرارت بھرے انداز میں بولی تھی اور وہ بے اختیار کہکہ لگا کر ہسا تھا مسورہ میں نے تمہیں اپنی دوست سمجھا تھا بڑے افسوس کی بات ہے یہ میری دوست میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا رہا تھا رکھتی ہے اس نے تاثر سے سر ہرا کر جیسے اسے شرمندہ شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ ایک اچنبی ملک میں ہلنے جلنے چلنے پھرنے سے کاسر ہوکا ہسپیٹر میں پڑا تھا چاہے اسے اپنی صحیح اور زندگی کی پروہ تھی یا نہیں مگر بہرحال اسے یہاں بخص پر اپنا کام مکمل کر کے دوہا اپنے ہیڈ آفس رپورٹ کرنی تھی یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی اور وہ وہ لیزہ کے ساتھ بڑے ہلکے موڑ میں ہسی مزاک کر رہا تھا وہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ باتیں کرنے اس کے ساتھ وقت گزارنے کو انچوائے کر رہا تھا جاید نہیں بلکہ یقینا یہ کمال اس لڑکی کا تھا ورنہ ایک عمر گزری وہ تو ہسنے والی باتوں پر ہسنا بھول بیٹھا تھا نہیں سینئر سکندر میں آپ کی مجبوری کا فائدہ ہرگز نہیں اٹھاؤں گی میں آپ کی پینٹنگ اس وقت بناوں گی جب آپ خود مجھے اپنی خوشی سے یہ اجازت دیں گے وہ مسکراتے ہوئے جوابن بولی تھی